بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیسٹی ڈیشیز میں آپ شاہ نظیر آج آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں بیف کا کیمہ اور علو جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ بھی اسے گھرمز رو ٹرائے کیجئے لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ریڈ کلر پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے اس سے میری ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا آج ہم مارے کیچن میں بن رہا ہے علو کیمہ اور اس کے لئے مجھے کیمہ چاہیے مجھے آدھا کلو میں نے کیمہ لیا آدھا کلو فریز کیا ہوئے اور ایک کپ آئیل چاہیے ایک لیٹر پانی چاہیے دو میڈیم سائز کے پیاز لیا رفلی چاپ کر لیا ایک گھٹھی لیسن کی لئے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر ہیں چار سے پانچ سبز میرچ ہیں ان کو بھی میں نے رفلی چاپ کر لیا لیکن بعد میں ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے خشک مسالوں میں سے 1.5 ٹی سپون میں نے سوکے دھنیا کی لیے 1 ٹی سپون نمکی ہے 1.5 ٹی سپون لال میچ کی ہے کٹیوی لال میچ کی 1.5 ٹی سپون لال میچ کی کشمیری لال میچ کی حلدی 1.5 ٹی سپون زیرا 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ وہ بھی 1.5 ٹی سپون سب سے پہلے ہم کیمے کو اچھے سے گھلا لیتے ہیں فلیم میں نے آن کر لیا پیشوکر میں میں نے پانی لیا 1 لیٹر ہم پانی ڈال دیں گے کیمہ لیں گے فریز کیا ہوا کیمہ ہمارا ساتھ ہی اس کے اندر رفلی کیا ہوئے چاپ پیاز ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم لسن ڈال دیں گے تھوڑا سا ٹماتر آدھا ٹماتر ہم ابھی ڈالیں گے آدھے ٹماتر جو ہے وہ ہم گرینڈ کر کے ڈالیں گے سارا جو مسالے ہیں وہ ڈال دیں گے صرف زیرا نہیں اس میں شامل کروں گی زیرا کو میں نے الگ سے نکال لیا اور سارے کھڑے مسالے جو ہیں خوشک مسالے وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو میڈیوم فلم پہ پکا لیتے ہیں ماشاءاللہ الحمدلیلہ کیمہ جو ہے وہ اچھے سے گل چکے ہیں لچن اور پیاز بھی گل چکے ہیں میرے پاس ہنڈیا کا بچا ہوا گھی پڑا ہوا تھا یہ اس لئے تھوڑا سا ریڈ کلر کا ہے یہ میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے ہم اتنا بھونیں گے کہ آئل جو ہے وہ اوپر آ جے گا آدھا کلو فیما لی ہے اس لئے میں ہم آدھا کلو آلو جو ہے وہ میں نے کٹ کے ڈال دی ہیں آلو جو ہے وہ میں نے آم لٹ کٹ سائز کے کی ہیں اتنی ان کی مٹائی ہے اچھے سے اس کو مکس کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے جو زیرہ رکھا تھا وہ ڈال دیں گے لسن نہیں سوری ادھرک ٹماٹر اور سبزمیچ کا پیس جو ہے وہ شامل گار دیں گے اور اسے میڈیم سے لو فلیم پہ اچھے سے بھون لیتے ہیں جب اس کی اوپر آئل آ جائے گا تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ کیما ہم نے اتنا کبھون ہے کہ آئل بھی اوپر آ گیا اور جو آلو ہیں وہ بھی بڑے اچھے سے گل گئے ہیں اب میں اس کی اندر تھوڑا سا دھنیا اور پدینہ ڈال دوں گی پدینہ ڈالنے سے ایک کیمے کے جو ایک بیف گوش کا ذائقہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مدم ہو جاتا ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے دم دیں گے جب بھی اوپر آ جائے گا اور پھر بھی شاؤڈ کر کے تو آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ آلو اور کیما تیار ہو گیا ہے میں نے بیف کا کیما لیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا اور زبردست بن ہے بڑی سمپل سی اسان سی ریسپی ہے آپ بھی اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمرس باکس میں بتائیے آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں زمان میں رکھیں آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے اور دعوں میں یاد دکھئے اللہ حافظ